موسیقی 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 اور ایک ہے گمیٹو فائٹ پہلے ہم سپورو فائٹ کو دیکھ لیتے ہیں سپورو فائٹ کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ ڈیپلوئیڈ ہوں گے ان کے اندر 2N نمبر آف پروموسومز ہوں گے اور سپورو فائٹ کے اندر سپورز پروڈیوس ہوں گے ایک ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ڈیپلوئیڈ ہے دوسرا اس کے اندر سپورز بنیں گے اور سپورز کس طرح سے بنتے ہیں یہ میوسیس کے تھوڑ سپورز بنتے ہیں اور میوسز میں ہم جانتے ہیں کہ number of chromosomes جو ہے وہ half ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب sporophytes کے اندر spores بنیں گے تو spores کے جو number of chromosomes ہوں گے وہ half ہوں گے and number of chromosomes ہوں گے اور اس کے اندر جو spores بنتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک طرح کے یعنی کہ one kind کے spores بنتے ہیں اسی لیے they are also called homospores یعنی کہ bryophytes جو ہیں وہ homospores ہوتے ہیں ان میں ایک طرح کے spores بنتے ہیں اچھا تو ہم نے کیا دیکھ لیا کہ sporophyte generation ہے اور اس کے اندر spores بن رہے ہیں اور اس کے بعد ان spores سے germinate کرتے ہیں جیسے spores بسکلی germinate کرتے ہیں اور جو next generation ہے gametophyte وہ بنتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اگر ہم اس کو ایک flow chart کی طرح سے لکھیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس ہیں sporophyte اور sporophyte سے کیا بنے spores اور spores جو ہیں ہم نے کہا کہ وہ جب germinate کرتے ہیں جیسے germinate مطلب جسے سے seed germinate کرتے ہیں نا اگتا ہے seed اسی طرح سے spores germinate کرتے ہیں اور اس کے germination سے new plant بنتے ہیں جو کہ ہوتا ہے gametophyte ٹھیک ہے اچھا اب اس gametophyte کے ساتھ کیا ہوتا ہے gametophyte جو ہے اس کے اندر gametes بنتے ہیں اسی flow chart کو آگے continue کرتے ہیں کہ اس کے اندر بنیں گے gametes اور یہ جو gametes ہیں ہمیں ہی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک male gametes ہوں گے اور female gametes ہوں گے اور وہ پودے کے اوپر different جگہوں پہ کچھ male sex organ کے اوپر جو male gametes ہوں گے obviously وہ male sex organ کے اوپر اور جو female gametes ہیں وہ female sex organs کے اوپر بنیں گے تو gametes بنیں گے اور gametes جو ہیں جو کہ دو different types کے gametes ہمارے پاس بنیں گے وہ جب آپس میں fuse کریں گے یعنی کہ ان کی جب fertilization ہوں گی تو ہمارے پاس ایک zygote بنے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ mention کر دیکھتے ہیں zygote اچھا اب اگر ہم یہاں تک kromosomes کو دیکھیں تو sporophyte میں ہم نے کہا تھا کہ two n number of kromosomes ہوتے ہیں یہاں پہ کیونکہ meiosis ہوتا ہے meiosis میں number of kromosomes half ہو جائیں گے تو اس میں n number of kromosomes germinate کر کے gemetophyte ہے یہاں پہ بھی n number of kromosomes gametes بنیں گے female کے اندر بھی n number of kromosomes اور male gametes کے اندر بھی n number of kromosomes لیکن جب fertilization ہوگی obviously یہ دونوں combine کر رہے ہیں fuse کر رہے ہیں تو جو zygote ہے اس کے اندر ہوگا two n number of kromosomes اچھا zygote بن گیا zygote کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ mitosis ہوتا رہے گا اور zygote جو ہے وہ grow کرے گا into embryo اور embryo کے بعد ایک complete new organism بنے گا جو کہ کیا ہوگا وہ ہوگا sporophyte اب کیوں کہ یہاں پہ mitosis ہوا ہے تو mitosis میں number of kromosomes same رہتے ہیں یہاں پہ بھی two n number of kromosomes رہیں گے اور وہ ultimately sporophyte بنا دیں گے تو یہ basically ہم نے ایک cycle دیکھا تھا last lecture میں بھی ہم نے اس کی بات کی تھی آج جہاں ہم ان generations کی بات کر رہے ہیں sporophyte کو بھی تک ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ابھی ہم gemetophyte کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہاں ہم تھوڑے سے characteristics کے بھی بات کرتے ہیں جیسے کہ sporophyte کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ deployed ہے اس کے اندر spores بنتے ہیں same type کے spores ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو ہم اس پورے پلانٹ برائفائٹ کو ہمو سپورس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو sporophyte ہے وہ depend کر رہا ہوتا ہے gemetophyte کے اوپر اگر آپ اس figure کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ جو sporophyte ہے وہ gemetophyte کے اوپر گروہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ sporophyte جو ہے وہ dependent ہے on gemetophyte جبکہ اگر ہم gemetophyte کی بات کریں تو یہ independently بھی survive کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ riseoids ہے اور یہی سے یہ اپنی فوڈ جو زمین سے پانی سے لیتی رہے گی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم sporophyte کو دیکھیں تو sporophyte depend کر رہا ہے gemetophyte کے اوپر اپنی nourishment کے لئے بھی اور اپنی protection کے لئے بھی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز وہ یہ کہ sporophyte کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی leaves present نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی leaves present نہیں ہے اور نہ ہی اس حصے میں کوئی chloroplast ہوتا ہے تو جب chloroplast نہیں ہے leaves بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ photosynthesis نہیں ہوگا it means کہ sporophyte cannot produce its own food جب اپنی food prepare نہیں کر سکتا تو اپنی food کے لئے gemetophyte کے اوپر depend کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ sporophyte cannot survive independently کی ہے gemetophyte کے ساتھ جو اس کی dependence ہے اس کی بھی ہم نے بات کر لی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں gemetophyte کے اوپر اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ gametes بنیں گے تو gametophyte کو ہم detail میں دیکھ لیتے ہیں gametophyte ہمارے پاس gamete producing generation ہے gamete producing generation اور اس کے اندر جو gametes بنتے ہیں وہ کس process سے بنتے ہیں وہ with the help of mitosis سے بن رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ number of promosomes جو ہیں وہ gametophyte plant میں اور gametes میں سیم رہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جب اگر ہم اس frochite کی بات جو بھی ہم نے بنایا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھے جو gametes بنتے ہیں وہ دو types کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس female gametes ہے اور male gametes ہیں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتا اگر آپ اس کی plant کے اوپر گور کریں تو یہ جو plant ہے اس کے اوپر دو طرح دوسرا plant ہو جس کے اندر female sex organ present ہیں یا female plant ہو ٹھیک ہے تو ایک plant کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور دو different plants کے اندر بھی تو ہم نے کہا کہ male sex organ ہے ہمارے پاس entridia جب female sex organ ہے ہمارے پاس archigonia archigonia اور ان دو organs کے اوپر کیا بنے گے ان کے اوپر male female gametes بنے گے اور female gametes کو ہم special نام دیتے ہیں entridia جو male sex organ ہے اس کے اوپر ان کے جو gametes بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں enthrasoids جبکہ female sex organ کے اندر archigonia کے اندر جو gametes بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں eggs یا egg ہم سے کہتے ہیں اب enthrasoids اور egg کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں enthrasoids ہیں جو کہ males gametes ہیں ان کی کچھ properties ہیں جبکہ اگر ہم female gametes کی بات کریں یعنی کہ egg جو ہے وہ ایک archigonia کے اندر ایک ہی egg produce ہوتا ہے اور جب یہ gametes produce ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو next step ہے وہ ہم نے دیکھا تھا fusion کا یا fertilization کا یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیس سے flow chart پہ مینشن ہے کہ male اور female کے میٹ جو ہیں وہ fertilize کر رہے ہیں یہ fuse کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی بلکل وہی سکتے یہاں پہ زائی گوڈ بنے گا اور زائی گوڈ میں ہم نے کہا کہ ڈیپلائید ہوتا ہے to a number of formosomes ہوں گے زائی گوڈ میں مزید پھر mitosis ہوگا mitosis through اس میں کیا ہوگا کہ زائی گوڈ گرو کرتا جائے گا گرو کر کے ultimately کیا بنائے گا ایمبریو اور ایمبریو سے ہمارے پاس ایک سپورو فائٹ بن جائے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ بات کی ہے اس فلو چارٹ کے اندر تو یہ ہمارے پاس دو جنریشن ہیں جو کہ دیویجن بیارفائٹا میں پائی جاتی ہیں اور اس کا ایک فینومنہ ہے جس طرح سے ہم یہاں دیکھ رہے نا کہ ہمارے پاس سپورو فائٹ تھا اس سے ہمارے پاس گمیٹو فائٹ بن گیا تو اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں جو کہ ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تھا ہم اس کہتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن اور اس آلٹرنیشن آف جنریشن میں دو جنریشن پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ایک ہمارے پاس پورو فائٹ ہے اور ایک ہمارے پاس گمیٹو فائٹ ہے گمیٹو فائٹ جو ہے وہ گمیٹ بناتے ہیں اور سپورو فائٹ میں بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں جنریشن آلٹر کرتی آلٹر کا کیا مطلب ہے آلٹر کا مطلب ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس آلٹر نیشن آلٹر جنریشن اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یا اس کی امپورٹنس جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ویریابیلیٹی ہے جب بھی ہم سیکچول ری پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ویرییشن آتی ہے اور جہاں پہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ طرح کی جنریشن ہیں ایک طرف ہمارے پاس پورز بن رہے ہیں اور ایک طرف گمیڈز بن رہے ہیں دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے گمیڈز ہیں اور گمیڈز کے اندر سے ہم نے جنریشن اور جہاں ہم ویرییشن کے بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جو بیسٹ جنریشن میک اپ ہوتا ہے صرف وہ ہی سروائیف کر سکتا ہے یعنی وہ پلانٹ جن کے اندر فیوزن کے بعد ایک ایسا ارگنزم بنا ہے جو کہ سوٹیبل ہے جنریٹکلی صرف وہ ہی سروائیف کر سکتا ہے اور تیسے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انوائیمنٹ چینج ہوتا جاتا ہے اسی طرح سے یہ پلانٹ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتا ہے اور یہ ہی ریزن ہے کہ دیفرنٹ انوائیمنٹل کنڈیشن میں یہ پلانٹ سروائیف پریزنٹ ہوگی اور وہ ہی دوبارہ سے میٹس پروڈیوز کرے گی جس سے ہمارے پاس پوروفائٹ بن سکتے ہیں اسی طرح سے جب ہم سپورز کی بات کرتے ہیں تو سپورز کوئی ایک سنگل سپور نہیں بنتا بلکہ ہر پلانٹ کے اندر دھیر سار سپورز بنتے ہیں اور وہ سپورز ہوا کے ساتھ یا اندر ڈائیورسٹی آتی ہے جس ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں کہ ڈیفرن لوکیشن کے اوپر یہ پریز جہاں پہ اس کو سوٹ بی انوارمنٹ ملے گا یہ وہاں پہ گروہ کرنے لگ جائیں گے اور دو ترہ کی جنریشن پریز جو اس کو ہیلپ کریں گی ہارش کنڈیشن دیکھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ they are non-vascular plants لیکن اب کیونکہ ہم نے different generations کی بھی بات کر لی ہے کچھ اور character sticks بھی ہم نے اس کے پڑھ لی ہیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم برائر فائٹ کو مزید ڈیٹیل میں جان گئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ برائر فائٹ پہلی تو وہی بات کہ یہ non-vascular ہیں ٹھیک ہے یہ تو understood ہے اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر different طرح کی generations پریزنٹ ہوتی ہیں ایک گمیٹو فائٹ اور ایک sporophyte اور ان گمیٹو فائٹ اور sporophyte میں سے جو گمیٹو فائٹ generation ہے گمیٹو فائٹ یہ ایک dominant generation ہے اور sporophyte کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ sporophyte جو ہے وہ گمیٹو فائٹ کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ sporophyte جو ہے وہ dependent generation اس کے علاوہ جب ہم نے sporophyte کے اندر sport production کو دیکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس میں same type of same kind of spores are produced تو اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ it is homosporus اور جب ہم نے برائفائٹ کے کریکٹرستک پڑھے تھے تو وہاں پہ ایک کریکٹرستک ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے اندر flower نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی fruit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو they are flowerless and fruitless plants تو یہ ہمارے پاس ہے برائفائٹ سمجھے اس کر لیتے ہیں جلدی سے آج ہم نے کیا کہا پڑھا آج ہم نے بات کیا ہے different جینریشنز کی جو کہ ڈیویزن ڈرائفائٹ کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں ہم نے سپورفائٹ جینریشن کو دیکھا اس کے بعد ہم نے گمیٹو فائٹ جینریشن کو دیکھا اور پھر ہم نے بات کی ہے alternation اور جینریشن کی اور اس کی importance کو دیکھ لیا اور اس کے بعد پھر ہم نے overall ڈرائفائٹ کو بات کی تھی ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن